ایسے ہو آپ سبھی میرا نام ہے روحید کمار خنہ اس چینل کے اوپر آپ کو میڈیسینز اور بیماریوں کے لاج کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میکو نر فورٹ کیپسیول کے بارے میں کافی زیادہ پاپلر نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے اس کو ایسا نیوٹریشنل سپلیمنٹ استعمال کرا جاتا ہے مایکرو لیپس کی اور سے آتا ہے اور اس کا میجرل استعمال کرا جاتا ہے جب کسی کو نرف ڈیمیج ہو جاتا ہے نرف ڈیمیج کی وجہ سے اس کو نرف پین ہوتی ہے اور بھی ڈیفرن ڈیفرن سیمٹم دیکھتے ہیں جس کے بارے ہم آگے بات کریں گے سو میکو نر فورٹ کیپسیول کے ہم کامپوزیشن کے بارے میں بات کریں سو اس میں جو سب سے پہلا انگریڈنٹ ہے وہ ہے میکو بالامین مطلب ویٹیمن بی ٹویلو یہ اس میں ایک کیپسیول میں ون تھاؤزنڈ مایکرو گرام ہوتا ہے سیکنڈ اس میں انگریڈنٹ ہے الفا لپویک ایسیڈ یہ 200 ایم جی ہوتا ہے ایک کیپسیول میں جو تھرڈ انگریڈنٹ ہے وہ ہے بینفوٹائیمین بینفوٹائیمین ایک طرح کا بی ون ویٹیمن جو بی ون ہوتا ہے اس کی سنتیٹک فوم ہے بینفوٹائیمین یہ 100 ایم جی ہوتا ہے جو نیکسٹ اس میں انگریڈنٹ ہے وہ ہے اینوسیٹول یہ اس میں 100 ایم جی ہوتا ہے نیکسٹ انگریڈنٹ ہے پائری ڈاگزم ہوتا ہے یہ ساری جو composition ہے یہ ایک capsule کے ہے اگر ہم اس کے uses کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کو majorly استعمال کرا جاتا ہے جب کسی کو nerve damage کی وجہ سے nerve pain ہوتی ہے وہ nerve pain چاہے وہ peripheral neuropathy کی وجہ سے ہو چاہے وہ diabetic neuropathy کی وجہ ہو چاہے وہ alcoholic neuropathy ہو چاہے وہ cytica کی pain ہو ان سبھی conditions میں اس capsule کا استعمال کرا جاتا ہے nerves میں بہت جدہ pain ہوتی ہے mainly جو آپ کے ہاتھ ہیں جو پیر ہیں ان میں بہت جدہ pain ہوتی ہے اس nerve damage کی وجہ سے ہاتھوں پیروں میں numbness چیسی feeling آتی ہے numbness ہو جاتی ہے کچھ feel ہی نہیں ہوتا ہاتھوں پیروں میں اس کے علاوہ جو ہاتھ ہیں پیر ہیں اس میں burning sensation burning sensation ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ اور پیر جل رہے ہیں اس کے علاوہ tingling کی problem آتی ہے اس کے علاوہ needle needle like sensation ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پیروں میں کوئی سوئیے مار رہا ہے سو یہ سارے کے سارے nerve damage کے symptom ہوتے ہیں سو ان کا treatment کرنے کے لیے میک او نب کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ arthritis میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے جب لمبے سمجھے کمر درد ہو رہی ہے تب بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے یہ pain کو کم کر کے inflammation کو بھی کم کرتی ہے اور کمر درد میں کافی زیادہ استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ لمبے سمجھے جوائنٹس میں pain ہو رہا ہے اس میں بھی استعمال کرا جاتا ہے اگر ہاتھوں اور پیروں میں کمپن آ رہا ہے کئیوں کے ہاتھ پیر آپ نے دیکھا ہوگا کامتے کامتے بہت زیادہ ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو میکو بالامین مطلب ویٹیمن بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی ہے اس میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اور یہ ہاتھوں اور پیروں میں بلڈ سرکولیشن کو بھی بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے اسی لیے یہ نرف ڈیمیج میں کافی زیادہ استعمال کری جاتی ہے یہ اس کے میجر یوزز ہیں اگر ہم اس کی ڈوزز کے بارے میں بات کریں تو اس کا ایک کیپسیول ایک دن میں پرسکرائب کرا جاتا ہے پیشن کو ایک دن میں صرف ایک ہی کیپسیول دیا جاتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہر میڈیسین کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر کی صلاح سے بینا استعمال کرو گے یا پھر اوور ڈوز استعمال کرو گے سب سے پہلے اگر کسی کو اس کو استعمال کرنے کے بعد کسی بھی طرح کا allergic reaction ہو رہا ہے کوئی بھی physical changes دکھ رہے ہیں immediately ڈاکٹر کے ساتھ consult کرنا چاہیے اگر آپ medical professional ہیں تو اپنے پیشن کو immediately اس کیپسیول کو بند کر دیجئے اس کے علاوہ abdominal cramps stomach upset nosia vomiting sleeplessness and dizziness کی problem پیشن کو آ سکتی ہے یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر ہم اس کے پرائز کے بارے میں بات کریں تو 10 کیپسیول کا جو MRP ہے وہ 191 روپیز ہے 151 روپے لیکن مارکٹ میں آپ کو ڈسکاؤنڈ ڈال کے تھوڑا بہت اور بھی سستہ پڑ سکتا ہے یہ تھی پوری کی پوری ویڈیو میک کونہ فورڈ کیپسیول کو لے کے ایسی اور پریکٹیکل بیس مارکٹ بیس ویڈیو میری چینل کو پر ملتی رہے گی اپنے medical pharma nursing لیٹی دوستوں کے ساتھ میری چینل کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکر میں کلک کیجئے میرے کو میرے انسٹاگرام روحید کمار ہیلتھ کے اوپر جرور فولو کیجئے تھینکیو سو مچ